نیو زیلنڈ میں جو حاصل ہوا اور جو ایک دہشتگرد نے جس طرح اندہ دن گولیاں چلا کر پچاس سے اوپر لوگوں کو شہید کر دیا اللہ اکبر ان میں سے ایک شہید کی جس کی شہید کی بیوی شہید اور اس کا بیٹا دونوں شہید ہوئے ایک باپ بیٹے دونوں شہید ہوئے اس کی بیوی کو جب نیو زیلنڈ کی ٹی وی کے چینل وادوں نے انٹرویو لینا شروع کیا اللہ اکبر اس عورت نے اس غمزدہ عورت نے جس کی زندگی تاریخ ہو گئی شوہر بھی شہید بیٹا بھی شہید اس نے انٹرویو لینے والی عورت سے یہ کہا کہ میرا دل غمگین بہت ہے لیکن میرے دل میں بہت سکون ہے تو اس عورت نے حیرت سے پوچھا کہ کیسے سکون ہے آپ کوئی ہے ہی نہیں ہے آپ کی فیملی میں تو آپ کہہ لیے اس نے کہا میں یہ سکون اس بانجے سے ہے کہ جو ہوا میرے رب کی مرضی سے ہوا اور اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا میں اپنے سر جھکاتے ہوں میں اپنے رب کی مرضی پر راضی ہوں اللہ ٹیلیویجن کا انٹرویو لینے والی عورت اپنے آسموں کو قابو بلی رکھ سکی رونے لگی ٹیلیویجن عورت انگریز عورت وہ رونے لگی اس نے کہی it's a miracle یہ معجیدہ میں کیا سن رہی ہوں اب کیا کہہ رہی ہو آگے وہ سوالی کرنے سے آجید ہو گئی وہ انٹرویو لینے ماری عورت اور پھر اس نے اب دوسرا سوال اپنے کو سمال کر کیا how do you feel about that person about that terrorist وہ جو جس انسان نے اتنی گولیاں چلا کر سب کو مان ڈالا اب اس کے بارے میں تمہارے دل میں کیا ہے کیا جواب دیا اس عورت اس عورت نے کہا I feel I'm very sad about him مجھے بہت دکھ اور غم ہے اس کے دل میں نفرت ہی نفرت ہے نفرت والے زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ پاتے مجھے افسوس ہے کہ اس کے دل نے محبت کا مزا نہیں چکتا ہمارے دلوں میں محبت ہے اس لئے محبت کی وجہ سے ہم ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم مطمئن ہیں وہ عورت کیمرہ چھوڑا اس نے وہ مائک چھوڑا اور لپٹ گئی اس عورت کس کرنے لگی اس کو چمٹ گئی یعنی وہ بھول گئی کہ میں انٹرویو لینے آئی ہوں اور سارا منظر کیمرہ میں لیتا رہا مجھے میں نے فون کے کیمان سے رابطے قائم کیے تو پتہ چلا کہ اس کے بیورو میں یہ مشورہ ہوا کہ یہ سارا منظر دکھایا جائے کہ نہ دکھایا خالی جواب سنا دیا جائے یہ منظر کے انٹرویو لینے والی چمٹ رہی ہے انٹرویو لینے والی بھول گئی کہ میں جنرلیسٹ ہوں وہ کس کر رہی ہے پیار کر رہی ہے چمٹ رہی ہے رو رہی ہے یہ دکھایا جائے منظر کے نہ دکھایا جائے چیف اریٹر کی بات بات پہنچی اس نے کہا کہ اس کو اٹھالیس گھنٹے مسلسل چلایا جائے بار بار یہ منظر دکھایا جائے اب بتاؤ وہ عورت کیا اسے چار چلے لگائے تھے کیا وہ خانقہ کی نقش بندی اور چشتی اور قادری اور سہروردی سلسلے کی عورت تھی لوگوں کسی کو حقیر نہ سمجھو تمہیں نہیں معلوم کہ تم جس کو حقارت سے بے دین سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں اس کا بلی ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اللہ کے واسطے یہ غلطی مت کرنا ہے اور اکثر دینداروں سے یہ غلطی ہوتی ہے ہم نے اپنے آپ کو جنت کا اور تقوی کا ٹھیکے دار سمجھا اور ایسے بہت واقعہ تھے اللہ اکبرو کبیرہ ابھی کل مجھے کسی نے یا پرسوں ویڈیو بھیجا نیوزیلنڈ سے ایک اور عورت ہے جس کے گھر کے چار مرد شہید ہو گئے شوہر ایک شاید بھائی اور دو بیٹے سب ختم ہو گئے پورا گھر صاف ہو گئے اسی مسجد میں اور جواب میں عورت کیا کہہ رہی ہے ایک چینل پر اس سے پوچھا جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں اسی دن رات میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارے آمال جنت میں جانے کے لائق نہیں ہیں وہ سب انگریزی بولنے والے لوگ ہیں ہمارے گھر میں رات میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں نے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں بڑی کوتحی کی ہمیں اب زندگی کو بدل دینا چاہیے تو اس عورت نے کہا کہ میرے شہر اور بیٹوں نے اور میں نے بھی ایک جسرے کے ہاتھ پر رکھ کر آہد کیا کہ ٹھیک ہے چمارو اس فرائیڈے کل جمعہ کے دن ہم اپنی زندگی کو بالکل بدل دالیں گے میں ہجاب کروں گی اور سب لوگ بالکل اللہ کے حکموں پر چلیں گے اس عورت نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی اس لیے ان چاروں کو اپنے پاس بلائیں واہ بھئی واہ یہ اے بہن تجھے لاکھوں سلام ہم جیسے ہزاروں علماء تمہارے چپل دھو کر پیئیں تب ہماری شاہد مغفرت ہو بڑا خیر امت میں موجود ہے لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ہر حلقہ ہر مسلک ہر جماعت ہر ادارہ بس ٹھیکے دار بنا ہوا ہے کہ ہم دیندار ہیں اس سے امت ٹوٹی ہوئی ہے ونہ امت کے تمام فرقوں اور مسلکوں میں امت کی تمام جماعتوں اور اداروں میں ہر جواہرات پڑے ہوئے ہیں